اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچو امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے بچو یہ ہے ہماری اردو کی دوسری کتاب اسی کے ساتھ ہمارے پاس اردو کی ورک بک ہے آج ہم کریں گے اپنی اردو کی کتاب کا پیریڈ نمبر آٹھ جی تو بچو اپنا آج کا کام شروع کرنے سے پہلے ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر بیس پر جہاں پر ہمیں ہفتہ وار منصوبہ بن دی گئی ہے جی تو بچو ہفتہ نمبر آٹھ میں ہمارا پیریڈ نمبر انتالیس سے پڑھائی سبق نمبر چھے آداب زندگی اس کے ساتھ ہی ہم اس کا کتاب پر جو مشک دی گئی ہے وہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ورک بک پر دی گئی مشک کریں گے اس کے علاوہ ہم اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر انیس پر دیئے گئے ہفتہ نمبر ساتھ کا پیریڈ نمبر چونتیس اور پینتیس جس میں منفی اور سوالیاں جملے لیے گئے ہیں وہ کریں گے جی تو بچو ہم آئیں گے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر تیس کی طرف جس پہ ہمیں دیا گیا ہے سبق نمبر چھے سبق نمبر چھے آداب زندگی زندگی گزارنے کے آداب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے دادی ہمار نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو بچے کہانی سننے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے دادی ہمار نے بچوں کو بتایا آج میں آپ سب کو کہانی کے بجائے اچھی زندگی گزارنے کے آداب بتاؤں گی بچے یہ سن کر اداس ہو گئے اور بولے ہمیں کہانی کے علاوہ کچھ اور سننے میں مزہ نہیں آئے گا دادی ہمار نے بچوں کو بتایا ان اصولوں پر عمل کر کے آپ کو خوشی ملے گی ماں باپ اسادسہ اور رشتہ دار آپ سے خوش ہوں گے اور دعائیں بھی دیں گے بچے توجہ سے سننے لگے تو دادی ہمار بولیں جب بھی بولیں سچ بولیں لڑائی جگڑے سے ہمیشہ بچیں دوسروں کی مدد کریں اور دن رات محنت کر کے اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں تو سب آپ سے محبت کریں گے جی تو بچو یہ زندگی گزارنے کے اچھے حصول ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں اور کامیابی کی راہوں پر چل سکتے ہیں بچوں میں سے علی بولا دادی اممہ ہم ایسا کیا کریں کہ اللہ تعالی بھی ہم سے خوش ہوں دادی اممہ نے جواب دیا کہ جو لوگ اللہ کے بندوں کا حیال رکھتے ہیں اللہ تعالی ان سے خوش ہوتا ہے جی تو بچو جیسا کہ آپ جانتے ہیں حقوق دو طرح کی ہوتے ہیں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد ایک تو اللہ کے حقوق ہیں ہم پہ جیسے عبادت کرنا نماز پڑھنا اور اس کے علاوہ ہم پہ بندوں کے بھی حقوق ہیں ہمیں بندوں کے حقوق کا بھی حاصل طور پر حیال رکھنا چاہئے ہم بندوں کے حقوق کا کیسے حیال رکھ سکتے ہیں دادی یا ماں بولیں اگر آپ سب کو اسلام کریں والدین کا کہا مانیں ہمیشہ سب کا احترام کریں ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں غریبوں کی ضرورت کا حیال رکھیں بڑوں اور کمزونوں کی مدد کریں تو اسی طرح سے آپ دوسروں کا حیال رکھ سکتے ہیں لوگوں کے کام مانا اور حیال رکھنا ہمارا فرض ہے جی تو بچو آپ نے دیکھا حقوق العباد میں کیا چیزیں شامل ہیں دادی یا ماں بچوں کو پیار کرتے ہوئے پوچھنے لگیں آپ میں سے کون کون اچھا انسان بننا چاہتا ہے سب بچے یک زبان ہو کر بولے ہم سب دادی اماں نے بتایا کہ یہ ساری اچھی اچھی باتیں آداب زندگی ہیں زندگی گزارنے کے آداب ہیں جن پر عمل کر کے آپ سب اچھے انسان بن سکتے ہیں ایسے ہی لوگوں سے اللہ ہوش ہوتا ہے جی تو بچو اب آئیں گے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر پچیس کی طرف جہاں پر ہمیں مشک دی گئی ہے مشک ہے ہمارے پاس سوال نمبر ایک سوالوں کے محتصر جواب دیں دادی اماں کیا کر رہی تھیں بچے کیا کر رہے تھے یہ ہم کریں گے اپنی ورک بک پر سوال نمبر دو ہے مناسب الفاظ سے حالی جگہ پھر کریں نمبر ایک یہ ساری ڈیش باتیں آداب زندگی ہیں آداب زندگی میں کون سی باتیں آتی ہیں اچھی اچھی نمبر دو لڑائی جگڑے سے ہمیشہ ڈیش لڑائی جگڑے کرنا چاہیے یا بچنا چاہیے جی بچو بچیں لڑائی جگڑے سے ہمیشہ بچیں نمبر تین ڈیش کے ساتھ اچھا سلوک کریں ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں نمبر چار ایسے ہی لوگوں سے اللہ ڈیش ہوتا ہے کن لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے ایسے ہی لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے نمبر پانچ غریبوں کی ڈیش کا حیال رکھیں غریبوں کی ضرورت کا حیال رکھیں سوال نمبر چار کوئی سے تین ایسے کام لکھیں جو آپ کو اچھا انسان بننے کے لئے کرنے ہیں اور تین ایسے کام لکھیں جن سے آپ کو بچنا ہے جی تو بچو یہ والا سوال آپ اپنی نوٹ بک پر کریں آپ وہاں پر لکھیں کہ درمیان میں لائن لگا لیں ادھر لکھیں آپ نے کون سے کام کرنے ہیں اور اس سائٹ پر آپ کالم بنائیں آپ کو کون سے کاموں سے بچنا ہے اور اس میں آپ لکھیں کہ آپ نے کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے بچنا ہے سوال نمبر پانچ سبق کے مطابق درست چواب پٹک کا نشان لگائیں نمبر ایک دادی اماں فارغ ہوئی دادی اماں کیا کر رہی تھی کام کر کے بے چائے بنائے کر جیم نماز پڑھ کر دال بستر بچھا کر دادی اماں فارغ ہوئی جیم اس کا درست چواب ہے نماز پڑھ کر نمبر دو بچوں کو مزہ آتا ہے علیف کہانی سن کر بے باتیں سن کر جیم آداب زندگی سن کر دال ٹی وی دیکھ کر بچوں کو مزہ آتا ہے کہانی سن کر بے علیف اس کا درست چواب ہے نمبر تین ہمارا فارغ سے علیف اپنا کام نہ کرنا بے دوسروں کا حیال رکھنا جیم غصہ کرنا دال چیزوں کی فاظت نہ کرنا بے اس کا درست چواب ہے دوسروں کا حیال رکھنا نمبر چار دادی اماں نے بچوں کو بتایا دادی اماں نے بچوں کو کہانی سنائی واقعہ سنایا اچھی اچھی باتیں بتائیں یا حلوہ کلایا سوال نمبر چار کا درست چواب جو ہے وہ ہے جیم دادی اماں نے بچوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں نمبر پانچ آداب زندگی پر عمل کر کے آپ ہوں گے علیف اداس بے خوش جیم پریشان دال طاقتور آداب زندگی پر عمل کر کے آپ ہوں گے بے اس کا درست چواب ہے آپ خوش ہوں گے اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ آپ زندگی میں ترقی بھی کریں گے جی تو بچوں آگے ہمارے پاس گرامر ہے جملہ جب بامانی الفاظ کو ملا کر خاص ترتیب سے لکھیں تو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے بامانی الفاظ کو جملہ کہتے ہیں سوال نمبر چھے دیئے گی الفاظ کو ملا کر جملہ بنائیں نمبر ایک دل کسی مت کا دکھاؤ اس کو جب ہم ترتیب سے لکھیں گے بامانی الفاظ کو تو ہمارے پاس جملہ بن جائے گا کسی کا دل مت دکھاؤ جس کی ہمیں بہت آسانی سے سمجھ آگئی یہ ہے جملہ بامانی الفاظ کا جو مجموعہ ہے وہ جملہ ہے نمبر دو وقت کرو ہمیشہ قدر کی یہاں پر بامانی جو الفاظ ہیں وہ ترتیب سے نہیں دیئے گے بے ترتیب ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئی جب ہم ان کو ترتیب سے لکھیں گے ہمیشہ وقت کی قدر کرو نمبر تین ہمیں عزت بڑوں چاہیے کرنی کی ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے نمبر چار ہے جو کرتا محنت ہے پھل پاتا وہ جو محنت کرتا ہے وہ پھل پاتا ہے اب ہم اپنی وقت بک کے صفحہ نمبر اکیس پر آئیں گے جہاں پر ہمیں سبق نمبر چھے عداب زندگی کی مشکلی گئی ہے سب سے پہلا سوال ہے املا کے الفاظ انتظار علیف نون ان تیز زویلیف زوار ہے انتظار دعائیں دال آئین علیفہ حمزہ یہ نون دعائیں آگے لڑائی جگڑے لام رے علیف را حمزہ چھوٹے ہی لڑائی جہ گے جگڑے آگے بچیں بیچے یہ نون گنا بچیں احترام علیفہ احترام 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 سوال نمبر دو ہے مدرجہ زیل الفاظ کو ان کے معنی سے ملائیں جیسے توجہ سے غور سے کامیاب ہونا جیت جانا یا پاس ہونا کہا ماننا حکم ماننا احترام کرنا عزت کرنا جی تو بچے ہمارے پاس سوال نمبر تین ہے جملے بنائیں سب سے پہلا ہمیں لپس دیا گیا ہے اصول زندگی گزارنے کے لئے بہتر اصول اپنائیں نمبر دو کامیاب محنت انسان کو کامیاب بناتی ہے نمبر تین فرض مسلمانوں پر نماز پڑھنا فرض ہے نمبر چار احترام بڑوں کا احترام کرنا چاہیے جی تو بچو یہ ہوگئے ہمارے جملے سوال نمبر چار کے آپ ان کے علاوہ اگر کوئی جملے لکھنا چاہتے ہیں اپنے سبق میں سے دون کر تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں جی تو بچو اب ہم آئیں گے اپنے ورک بک کی سفہ نمبر پینتالیس پر جہاں پہ ہمیں حصہ گرامر دیا گیا ہے سفہ نمبر پینتالیس پر ہمارا عنوان ہے منفی جملے منفی جملے نہیں منفی جملے کی پہچان ہوتی ہے نہیں یعنی کسی کام سے انکار کرنا کسی کام سے انکار کرنا نہیں لگا کر جملے دوبارہ لکھیں جیسے میرے پاس دو کلم ہیں یہ سادہ جملہ ہے یا مصبت جملہ ہے لیکن جب ہم اس کو منفی بنائیں گے میرے پاس دو کلم نہیں ہیں ہم نہیں کا اضافہ کریں گے اور اس جملے کے آہر میں حتمہ لگائیں گے ہمیں یہاں پر مصبت یا سادے جملے دیئے گئے ہیں ہم نے ان کو منفی جملوں میں تبدیل کرنا ہے نمبر دو پھول سرخ رنگ کا ہے پھول سرخ رنگ کا نہیں ہے نمبر تین بچہ پانی پی رہا ہے بچہ پانی نہیں پی رہا ہے نمبر چار میں کتاب پر رہا ہوں اب اس میں بھی ہم نہیں کا اضافہ کریں گے میں کتاب نہیں پر رہا ہوں نمبر پانچ میں گر میں ہوں سادہ یا مصبت جملہ اور اس کے آگے حتمہ ہے جب ہم اس کو منفی میں تبدیل کریں گے میں گر میں نہیں ہوں نہیں کا ہم اضافہ کریں گے لیکن ایک ترتیب سے کریں گے اگر ہم کریں نہیں میں گر میں ہوں تو یہ جملہ ہمارا غلط ہو جائے گا نمبر چھے علی چھت پر ہے اس کا جب ہم منفی جملہ بنائیں گے علی چھت پر نہیں ہے کسی بات سے انکار کرنا منفی جملہ کہلاتا ہے نمبر ساتھ چڑیا چون چون کر رہی ہے چڑیا چون چون نہیں کر رہی ہے نمبر آٹھ یہ عام مزے کا ہے سادہ جملے کو ہم منفی میں تبدیل کریں گے یہ عام مزے کا نہیں ہے نمبر نو سنا روٹی کھا رہی ہے سنا روٹی نہیں کھا رہی ہے نمبر دس میں روز باقی سیر کرتا ہوں اور اس کا ہم منفی جملہ بنائیں گے میں روز باقی سیر نہیں کرتا ہوں جی تو بچو اب ہم آتے ہیں اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر چھے علیس کی طرف جہاں پر ہمیں حصہ گرامر میں دیا گیا ہے سوالیہ جملے سوالیہ جملے ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اور ان کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے سوالیہ جملے بنانے کے لئے ہم کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا کیوں کب یا تو اس میں وقت پوچھا گیا ہے یا تو اس میں وجہ پوچھی گئی ہے مندرجہ زیر جملوں میں کیا کیوں کب کا لفظ اور سوالیہ نشان لگا کر جملے دوبارہ لکھیں نمبر ایک سادیہ نے کتاب پڑھی ہم یہاں پر لکھیں گے کیا سادیہ نے کتاب پڑھی سوال پوچھا گیا کیا سادیہ نے کتاب پڑھی اگر وقت کے حوالے سے پوچھا جائے سادیہ نے کتاب کب پڑھی اور اگر وجہ پوچھی جائے تو سادیہ نے کتاب کیوں پڑھی تینوں لفظ ہم لگایں گے تو ہمارا سوالیہ جملہ درست بنے گا ہم یہاں پر لگائیں گے کیا کیا سادیہ نے کتاب پڑھی نمبر دو زاہر شربت پیتا ہے جی تو بچو زاہر شربت کیوں پیتا ہے یہاں پر وجہ پوچھی گئے یہ زاہر شربت کیوں پیتا ہے نمبر تین میں نے کھانا کھایا میں نے کھانا کب کھایا وقت پوچھا گیا کہ میں نے کھانا کب کھایا سوال نمبر چار آج بہت زیادہ سردی ہے یہاں پر سوالیہ جملہ اس کو بنائیں گے کیا آج بہت زیادہ سردی ہے نمبر پانچ کامران نے امتحان دیا اس کا سوالیہ جملہ کامران نے امتحان کب دیا وقت پوچھا گیا حیرت کے ازاد کیا گیا اور آگے سوالیہ نشان نمبر چھے میں نے برا ہواب دیکھا کیا میں نے برا ہو آپ دیکھا نمبر ساتھ بچوں نے شرارت کی سوالیہ جمعہ بنائیں گے بچوں نے کیا شرارت کی نمبر آٹھ فخد محنت سے کام کرتا ہے فخد محنت سے کام کیوں کرتا ہے نمبر نو زیشان دن رات پڑتا ہے اب اس کا ہم سوالیہ جمعہ بنائیں گے کیا زیشان دن رات پڑتا ہے اور اس کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگائیں گے نمبر دس سخر کپڑے دوتی ہے سخر کپڑے کب دوتی ہے وقت پوچھا گیا ہے یا اگر ہم وجہ پوچھیں تو سخر کپڑے کیوں دوتی ہے یا پھر ہم اس کی شروع میں کیا لگا سکتے ہیں کیا سخر کپڑے دوتی ہے اور اس کے آخر میں ہم لگائیں گے سوال یا جملہ جی تو بچو یہ تھا ہمارا پیلیٹ نمبر آٹھ جو کہ مکمل ہو گیا اللہ حافظ پی امان اللہ